اسلام علیکم یہ بہرہم کی بلکل بازار کے ٹچ جو جگہ ہیں جہاں سے روڈ مکمل بہ گئے گئے تھانے کے ساتھ بلکل انسٹرکشن ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ جو آ رہے ہیں وہ اس جگہ ہیں یہاں سے آگے روڈ بلکل دریہ بن گیا ہے روڈ پہ پانی آ رہے ہیں اور دریہ کی جو جگہ تھی وہ بلکل سوکھی پڑی ہے باہر میں آپ کو دیکھا سکتے ہیں اس وجہ سے یہ یہاں سے ڈمپر برور کے آ رہے ہیں اور وہاں میں اگر آپ کو دیکھا سکتوں وہ ٹوی سٹار ہوتیل تھا اور ٹوی سٹار ہوتیل کیا سامنے فیلنگ ہو رہی ہے پانی کو ڈائیوڈ کیا جا رہا ہے باہر کی طرف اور یہاں سے صرف ایک گزرگاہ بنائی جا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بازار اور بیرین ٹاؤن کی سیچویشن یہاں سے نیچے دریائے سواد بھی رہا ہے میں بہت انچی جگہ جڑا ہوں میں آگے بھی جاتا ہوں لیکن بارش شروع ہو گئی ہے اللہ خیر کریں یہ ہیں بہرین کے ساتھ ہی روڈ کے حالت روڈ یہاں پہ یہاں تک ڈیمیج ہیں اس سے آگے تھوڑا سا روڈ باقی بچا ہے سب سے خطرناک جگہ اور جس سے لوگوں کو زیادہ تکلیف تھی وہ یہ سامنے والی جگہ تھی جو وہاں پہ کام ہو رہا ہے یہ بلاک سب سے خطرناک تھا لوگ یہاں تک پیدل آتے تھے بلکہ آتے ہیں ابھی بھی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پارک میں وہ لوگوں کا رش وہاں سے پھر چمگڑی تک ساتھ آٹھ کلومیٹر روڈ ٹھیک ہے لوگ گاڑیوں میں جاتے ہیں یہ رش آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں آڑا بنا ہوا ہے گاڑیوں کا وہاں سے گاڑیا جاتی ہیں یہ سب سے خطرناک جگہ یہ ہے اب وہ پہاڑی میں دیکھ سکتے ہیں لوگ پراشن لے کے جاتے ہیں اس پہاڑی میں وہاں سے اتر کر وہاں سے گاڑی میں جاتی ہیں جاتے ہیں انشاءاللہ جس طریقے سے یہ لگے ہوئے ہیں آج ہی یہ روڈبال ہو جائے گا یہاں سے اور چھم گڑے تک گاڑیا جا پائیں گی یہ وہ خطرناک راستہ ہیں جس کا ذکر میں نے کچھ دیر پہلے اب کل کیا تھا دوسری سائٹ سے جو ویڈیو میں نے بنائی تھی یہ دیکھیں کتنی تکلیف ہیں ان لوگوں کو ہم تو خالی بھی نہیں چٹ سکتے اس راستے بڑی سانسے فلتی ہیں اور یہ بیچارے ان کی بھی سانسے فلتی ہوگی ظاہر انسان ہیں ہماری طرح انسان ہیں انہی پارڈوں میں ہماری طرح پلے بڑے ہیں لیکن تکلیف ہیں بہرحال راشن لے کے جا رہے ہیں غزن ہیں اس اوپر جب بندے کے گندوں پر غزن ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے ہم بھی ایسی اپنے گھروں کو راشن لے کے آتے ہیں لیکن اتنا لمبا راستہ نہیں ہوتا دس پندرہ منٹ کا راستہ ہوتا ہے پیدل اور ان کو کئی کلومیٹر مطلب بارہ پندرہ کلومیٹر کسی کو ساٹھ ستر کلومیٹر اگر کلام جاتا ہوں کچھ پیدل راستہ اور کچھ کاری میں کرنا پڑتا ہے بہت لمبا سفر ہے بہت لمبا اللہ پاک ان کے لئے آسانیہ پیدا کریں بس قدرتی آفادہ ہم کیا گئے سکتے ہیں لیکن کوئی آسان کام نہیں ہے ان راستہ پہ چلنا راشن لے کے غزن لے کے چلنا یہ نیچے ڈھلانے پاو پیس لگیا تو ڈائریک دریائے دریائے سوہات کے بیچ میں بندہ گئی مرخان سربیز راستے آگئے چرین سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں یہ راستہ یہ پولیس رات کلیک بندہ کہہ راتا کہ یہاں پہ اصل میں ہماری پوری سرات پہ رحصل ہو رہی ہے پوری سرات کے لیے ہماری رحصل ہو رہی ہے ہم جو یہاں سے گزر رہے ہیں دیکھیں کتنا غزن ہوگا تقریباً ساٹھ پچاس ساٹھ کیلو سے زیادہ غزن ہے اور اوپر سے لوگ سبزیاں لے کے آ رہے ہیں سبزیوں کا سیزن ہے زیادہ تر سبزیاں خراب ہو گئی ہیں ایک بندہ گزر سکتا ہے دوسرا یا تو سائیڈ پہ ہوگا لاکھوں کی آبادی اس آبادی میں اور سب کی گزرگاہ یہی ہیں اگر روٹ اوپر یہ دریہ سے کچھ فاصلے پہ بنایا ہوتا تو اتنا نقصان نہ ہوتا اربو روپے لگے سال بھی نہیں ہوا تھا کہ جگہ جگہ سے ٹوٹ گیا سیلاب کی وجہ سے ٹوٹ گیا لیکن اگر روڈ اوپر ہوتا تو سو سے لاب بھی آتے تو کم سے کم راستہ تو بحال ہوتا اب لوگ کے گھر بھی گئے اور نقصان بھی ہو جبکہ روڈ بھی نہیں رہا ہمارے یہ پلیننگ کی کمی ہوتی ہے ہم ٹیمپریری کام کرتے ہیں پیسہ زائے ہو جاتا اسی طرح مرخان سر آگئے ہیں ان سے ملتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سر سلام علیکم سلام سر ملزور کیا ہے آپ آگئے ہیں کیسے آنا ہوئا اس رستے پیس پولیس ورات پر سے کیسے آئیں یہ پولیس ورات کیا ہے پتربائی اس سے بھی کوئی سخت کوئی چیز ہوگی آگئے بس آدھی ہیں کیا کریں زندہ رہنے کے لیے جو بھی کرنا پڑے لوگ کرتے ہیں آپ بیٹھ رہے ہیں یہ بہت زورے ہیں لوگ یہاں اصل میں نین مسئلہ اس علاقے کا یہ بہت بڑی ویلی ہے یہاں پہ آگے لوگ یہ زمینداری سے واپستہ ہے کہ سان لوگ انہوں نے پل فروت یہ سبزیاں ہوگائی ہے وہ خراب پڑنے لگی ہے لوگوں کی یہ مجھے یہ تشویش ہے ان لوگوں کی ایکانومی کا تعلق اس چیز سے تو ایک طرف یہ ہے دوسری طرف یہ سلاب آگیا یہ دیکھیں کتنا ہرش سوستے پہ اللہ علیکم سبزیوں کا سیزن ہے یہ گوپی بلکہ وہ سلاة جس سے بناتے ہیں وہ سبزی ہیں یہ لوگ لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ آپ کو سبزی اور وہ فول جو آپ نیچے پاکستان میں ڈیکوریشن کے لیے لگاتے ہیں وہ شادی حال اور یہ فائیف سٹار روٹیل میں وہ فول یہاں سے لوگ لے کے جاتے ہیں لیکن اتنے جو ان کو آنے جانے کا راستہ ہیں کبھی ادھر سٹیک کرنا کبھی ادھر سٹیک کرنا اس وجہ سے وہ بھی بہرین پہنچتے پہنچتے وہ فول مرجا جاتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں وہاں لوگ پھر فینگ دیتے ہیں ان پر جو لیبر کاسٹ آتی ہیں وہ الگ سا ایک لان جائے ہیں میں آپ کو دکھا دوں گا وہ فول نیچے پڑے ہوئے ہیں روڈ پہ کہ ان کی کیا حالت ہیں پیدل تو خیر بندہ جا سکتا ہے لیکن جن کے پاس راشن ہو یا سبزیاں ان کو بڑی تکلیف ہیں اللہ کہتا چرد دروان یہ دیکھئے رش یہ وہ پھول ہیں جن کا میں نے ذکر کیا تھا یہ یہاں بہرین اور کالام میں ہوگا کہ پھر پنڈی اسلام آباد اور لاہور کے فائیو سٹار روٹل میں لے جاتے ہیں یہاں تک تو سلامت آئے ہیں زندگی بڑی کم ہوتی ہے کہ بہت جل مرزا جاتے ہیں اگر کچھ دیر میں یہ نہیں پہنچ پائے تو یہ خراب ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ ہیں ان پھولوں کی حالت جن کا میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ اسلام آباد لاہور کے فائیو سٹار روٹلوں میں دیکوریشن کے لئے استعمال کرتے تھے اب ان کی حالت دیکھیں یہ کالام سے لوگ لے کے آئے تھے لیکن راستہ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ایکسپائرڈ ہو گئے مر جا گئے دیکھیں کہتے ہیں کہ یہ لاہور میں یہ پھول جو ہیں یہ صرف تین چار سو روپے میں ایک پھول بکتا ہیں اب یہ ان کی یہ حالت ہے یہ صرف وہاں نہیں یہاں بھی دیکھیں یہاں بھی پڑے ہوئے ہیں کتنی محنت کی ہوگی زائے ہو گئی کتنے پیسے زائے ہو گئے کسانوں کے دیکھیں یہ بھی وہی پھول ہیں یہاں پڑے ہوئے ہیں بہرین میں بہرین لاتے لاتے بڑے دن لگے اور یہ زائے ہو گئے یہ بالکل مرچا گئے ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہے یہاں سے پنڈی اسلام آباد یا لاہور پہنچتے پہنچتے ایک دو دن اور لگ جاتے تو یہ اس سے بھی خراب ہو جاتے اس وجہ سے یہ زائے ہو گئے یہاں پھینک دیئے دیکھیں کتنے خوبصورت پھول تھے آپ نے دیکھے ہوں گے خاص کر آمین لوگوں نے جن کا فائل سٹار روٹیل سے آنا جانا ہوتا ہے یہاں بکھرے پڑے ہیں یہاں سے روڈ ٹوٹ گیا تھا بہرین کے ساتھ لامبڑ میں یہ باہر لوگ ہے یہ گاڑیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور لوگ بھی پیدل آتے جاتے ہیں فرویل گاڑیا آ جا سکتے ہیں کیونکہ آگے چڑھائی ہیں بڑی مصیبت سے جان چھوٹی خوشی کی بات ہیں دیر آیت درست آیت بہرحال ٹائم لگا لیکن روڈ بال ہو گیا ابھی لوگ کم سے کم فرویل گاڑیاں جا پائیں گی ایک ہاتھ تک مطلب کراچی سے چم گاڑے تک آپ گاڑی میں آ جا سکیں گے اس طرف مین روڈ جو ہے یہ ڈیمیج ہے اس کو بال کرنے میں دو تین دن لگیں گے لیکن فیلحال روڈ بال ہو گیا آپ گاڑی میں آ جا سکتے ہیں اوپر جو راستہ میں نے دکھایا تھا جس پہ میں پیدل گیا تھا اب وہ آپسی میں ہم اس راستے پہ آئے ہیں یہ ایک بڑی پیش رکت ہیں خوشی کی بات ہیں یہ روڈ یہ اس دیوار تک یہ جو چٹان ہے اس چٹان تک دریاہ آیا تھا اب یہاں فیلنگ کر کے روڈ کو بحال کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آرمی کی انجینئر کور یہاں پہ لگی ہوئی تھی کام کرنے میں یہ جوان آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی مدد سے یہ روڈ بہال ہو گیا لوگ بڑے خوش ہیں لوگوں کو آسانی ہوئی یہ اس سے آگے یہ تو آرزی روڈ ہیں روڈ ہیں جو لامبر سے فورویل گاڑی جسریف جا سکتے ہیں یہ مستقل روڈ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر فنکشنل ہے یہ بلاک خراب ہے اس کو فیل آپ کر کے دو تین دن میں یہ روڈ بھی بہال ہو سکے گا ہم فیلحال اوپر سے جاتے ہیں لوگ ابھی بھی پیدل جا رہے ہیں یہ نزدیک کے ہوں گے ادر وائس فورویل گاڑی جا سکتی ہے اچھا مگڑی تک یہ چڑھائی ہیں اس چڑھائی میں تھوڑا آلانگ جائیں ہماری یہ چھوٹی گاڑیاں نہیں جا سکتی ہیں اور فورویل گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے یہ چڑھائی تھوڑا سخت ہیں لیکن فورویل گاڑی جا سکتی ہے یہ راستہ بحال ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس روڈ پیویل گاڑی فورویل گاڑی بڑی مشکل سے آئی ہے بڑی مشکل سے چرا جلی بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے بڑی